ہلو فرنس اسلام علیکم سریعہ کنال نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں اپنے چینل کو جس کا نام ہے پاکستانی جنیس ریکشن یوٹیوب چینل تو میرے سال بیتے ہوئے آپ کے دوست پاکستان کے ہوسٹ حافظ بھائی میں ہوں آپ کا بھائی جے جے بھائی اور آج ہم جس ویڈیو بات کرنے والے ویڈیو واقعی بڑی کامال کرنے والی ہے کیونکہ یہ ویڈیو ہے بڑی خطرناک تو ویڈیو متعلق بتائیں گے آپ کو جے جے بھائی انڈیا ورسل پاکستان میزائل پاور کمپیریزن جی لو جی انڈیا کا اور پاکستان کا مقابلہ ہوگا میزائل کے میزائل پاور میں کہ کس کے پاس کون سا بھائی اور کتنی پاور رکھتا ہے کیونکہ جے جے بھائی کو غلطہ فہمی ہوگی تھی جے بھائی کہہ رہے تھے پاکستان کی میزائل پاور انڈیا سے بہت رہا ہوں گے تو میں آج اس لیے یہ ویڈیو لے کے ہیں تاکہ جے جے بھائی کو پتا چلے انڈیا اس وقت مزائل پاور میں مزائل ٹکنالوجی میں کتنا آگے نکل چکا ہے تو جے جے بھائی آپ کے لیے بھی سبق موز ویڈیو اور ہم سب کے لیے سبق موز ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کیجئے گا چینل پر سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو آؤ ویڈیو دیکھیں دوستو مسائل نرمان کی ایک چھتر میں بھارت دنیا کی پرمکھ دیشوں میں آتا ہے جس کے پاس اپنی خود کی ٹکنیک کی ایک سے بڑھ کر ایک پہترین ایڈوانس اور غاتک مسائلیں موجود ہیں اور اب اپنی شارٹ رینج سے لے کر لانگ رینج و اٹیک سے لے کر ڈیفینس تک کی سبھی مسائلوں کی سفل ٹیسٹ کرنے کے بعد بھارت اب ان مسائلوں کا بہت ہی بھاری ماترہ میں نرمان کر رہا جنہیں انڈین ایئر فورس انڈین نیوی اور انڈین آرمی ان تینوں ہی برانچوں میں بمپر نمبرز میں شامل کیا جانا ہے اور بھارت اب پاکستان اور چین کی طرف سے بھارتی سیما کے قریب موجود اپنی سینیب بیسوں ایئر بیسز ریڈار اینڈ کمیونکیشن سسٹمز اور بھی کئی طرح کے فرنٹ لائن ڈیفینس سسٹم کی سرکشہ کو اختہ کرنے کے لیے و دشمن کی فرنٹ لائن کو تواہ کرنے کے لیے اپنی روکٹ فورس تیار کرنے کی دشاہ میں آگے بڑھ رہا ہے حلیمہ بھارت نے اپنی ایئر فورس اور انڈین نیوی کے لیے اپنی پرلائی شارٹ رینج بلیشٹک مسائل کی سینکڑوں یونٹس خریدنے کا آرڈر بھی دیا ہے جس کے دم پر بھارت کسی ید کے دوران شروعات میں ہی ان مسائلوں کو ایک کے بعد ایک دشمن کی طرف فائر کر کے ان کی فرنٹ لائن ڈیفنس کو توڑتے ہوئی کسی پرلائی کی طرح ہی بھاری بھر کم تباہی مچا سکتا ہے حالانکہ جو تیاری بھارت اب کر رہا ہے اس کے دشمن دیش چین کے پاس کافی پہلے سے ہی بہت ہی بڑی روکٹ فورس موجود ہے اور چین نے پاکستان کو بھی اس دشاہ میں کافی مدد کی ہے تاکہ یہ دونوں ہی مل کر بھارت کے ساتھ ٹو فرنٹس وار چھڑ کر بھارتی ڈیفنس کی کمر پاکستان کے پاس موجود ہاتھ پہ سریچ کی تیسری شوٹ رینج بلیشٹک مسائل گجنوی ہے جس کا استعمال پاکستان بھارت کے خلاف ٹیکٹیکل اٹیکس کے لیے کر سکتا ہے اسے ویڈیو میں ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ بھارتی پرلائے مسائل کے سامنے پاکستان کی یہ ہے گجنوی یعنی ہاتھ پہ 3 مسائل کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلی آپ کے لیے ایک سوال جنرل ڈائینامکس کس دیش کی ڈیفنس کمپنی ہے فرانس یا یو ایس اے جدی آپ کو اس کا جواب معلوم ہے تو کمنٹ میں لکھ کر بتائیں ساتھی جانکاری پسند آئے تو ویڈیو کو لیکنٹ شیئر کرتے ہوئی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے باہر بہتر لاتنی کم بھائی جانتا پرلائے ایک ٹیکٹیکل یوز شورٹ رینج بلیشٹک مسائل ہے جو کی چائنہ کی ڈانگ فینک ڈولپ اور رشن اسکانڈر مسائل سے میل کھاتی ہے اس کے ڈیزائن میں بھارتی پراثنی اور پرہار جیسے مسائلوں سے بھی کافی زیادہ تقنیق کا استعمال کیا گیا ہے اس کی قریبا ساڑھے تین سو سے زیادہ مسائلز خریدنے کا آرڈر انڈین ملیٹری دے چکی ہے جس کا نرمان ڈی آر ڈیو دورہ کیا جا رہا ہے اس کے مقابلے ہاتھ پھلتری یعنی گجنبی بھی ایک ٹیکٹیکل شورٹ رینج بلیشٹک مسائل ہے اور اس مسائل کو رشن اسکرڈ اور چائنیز ایم ایلیون مسائل کی ترج پر ڈیولپ کیا گیا ہے اس سال 2004 میں ہی بن کر تیار ہو چکی تھی جسے تب ہی سے پاکستان ملیٹری میں سرویس میں لیا جا چکا ہے حالانکہ اس کی تیس یا چالیس یونٹس ہی بن کر اب تک تیار ہوئی ہے جس کا نرمان پاکستان کی نیشنل ڈیولپمنٹ کومپلیکس دورہ کیا جا رہا ہے پرلائے مسائل کی لمبائی سات سے آٹھ میٹر کے پیچھ ہے تو وہی گجنبی مسائل کی لمبائی آٹھ سے نو میٹر بتائی جاتی ہے پرلائے مسائل کا ٹوٹل ماس پانچ ہزار کلوگرام سے بھی زیادہ ہے تو وہی ہاتھ بے تھری کا بھی ٹوٹل ماس پانچ ہزار دو سو کلوگرام کی لمبگ ہے پرلائے مسائل اپنی ساتھ پانچ سو سے لے کے قریباً ایک ہزار کلوگرام لکھ کا فارہیڈ کیری کر سکتی ہے ہاتھ بے تھری یعنی گجنبی مسائل اپنی ساتھ سات سو کلوگرام تک کا فارہیڈ کیری کرنے میں سکچم ہے پرلائے مسائل کی میکسیمم رفتہ ایک سے لے کر ایک دشملو چھے میک تک ہے اس کے مقابلے ہاتھ بے تھری ایک ہائپرسونک بلیشٹک مسائلیں جس کی رفتار پانچ میک یا اس سے زیادہ ہے حالقی پرلائے مسائل کی رفتار کم ہونے کے ساتھ اسے کنٹرول کرنے کے لیے گائیڈنس سسٹم بھی مل جاتا ہے جو کی آدھیک رفتار پر ہاتھ فے مسائل کو نہیں ملتا پرلائے مسائل کی آپریشنل رینج ایک سو پچاس سے لے کر قریباً پانچ سو کلو میٹر تک ہے گجنبی مسائل کی آپریشنل رینج دو سو نبی سے لے کر تین سو بیس کلو میٹر تک ہی سیمت ہے اب کیونکہ پرلائے مسائل کو گائیڈنس سسٹم ملتا ہے اس لیے اس کی ایک کیوریسی اپنے ٹارگیٹ کے لگ بگ دس میٹر کے آس پاس کے علاقے میں ہی رہتی ہے تو وہیں حد فطری گجنبی مسائل ایک فکس ٹراجیکٹری میں ٹربل کرتے ہوئے ٹارگیٹ کی طرف بڑھتی ہے جو کہ اپنے ٹارگیٹ کے قریباً دھائی سو میٹر کے سرکلر ایری تک تاوہی مچانے میں سک چھم ہے دونوں ہی مشالوں کی انجینز کی بات کریں تو پرلائے مسائل کو ٹو اسٹیج سولیڈ فیولڈ روکیٹ موٹر انجینز سے پاور ملتی ہے جس کی تیسری اسٹیج میں انرشیل نیویگیسن سسٹم کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ اس مسائل کو ان فلائٹ کے دوران گائیڈنس پروائیڈ کرتا ہے جس کی مدد سے جہاں مسائل انٹرسیپٹنگ مسائل سے بچ سکتی ہے ساتھ ہی یہ موونگ ٹارگیٹ کو بھی ٹریک کر سکتی ہے اس کے مقابلے ہاتھ و تھری مسائل میں سنگل اسٹیج سولیڈ فیولڈ روکیٹ موٹر کا استعمال کیا جیا ہے جیسے کوئی بھی گائیڈنس سسٹم نہیں ملتا ہے اور یہ مسائل پری لاغڈ ٹارگیٹ کی طرف ہی آگے بڑھتی ہے دونوں ہی مسائلوں کی ٹرانسپورٹیشن اینڈ لاؤنچ سسٹم کی بات کرے تو ٹرلائے مسائل کو 8x8 بی ای ای میل ٹیٹرا ٹرانسپورٹ ایریکٹر لاؤنچر کی ماتجم سے موو کیا جا سکتا ہے اور لاؤنچ کیا جا سکتا ہے ہاتھ و تھری مسائل کو بھی 8x8 ٹرانسپورٹ ایریکٹر لاؤنچر کی وجہ سے ہی موو اینڈ لاؤنچ کیا جاتا ہے سو فرینڈز یہاں پر ہم نے دیکھا انڈین ملیٹر کی اپکمنگ شورٹ رینج بلیشٹک مسائل رلائے کے سامنے پاکستان ملیٹر کی ہاتھ پسری یعنی گزنبی مسائل کی کچھ فیچرز کی بیٹ ایک کوئی کمپاریزن آگے آپ اس ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اپنی رائے کمنٹ میں لکھ کر بتائیں لوگو جی یہ ویڈیو تھی بڑی شورٹ لیکن اس میں کافی انفرمیشن تھی انہیں صرف اور صرف دو مزار کا کمپاریزن کیا ہے انڈیا اور پاکستان میں پاکستان کے مزار کے بارے میں دیکھن اس میں ہمیں جو جو باتیں دیکھنے کو ملی ہیں اس کے بارے میں ہم پہلے جے جے بھائی تھی پوچھیں گے پھر بات کریں چلے جے جے بھائی کام آر کیا ہوگا نہیں کیا ہے پر پہتر جے جے بھائی ڈون آپ کو بتائیں گے اوکیا کہنا رامدر میرے بھر گھر نہیں اوکی گالک ہوئی بھی نہیں آئے بھائی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ واقعی پاور میں دونوں ایک دوسرے سے کم نہیں ہے باقی باز ایسی ہے فیچر جس میں پاکستان کا گزنوی مزار جو ہے نا وہ تھوڑا سا اچھی ٹکنالوجی رکھتا ہے جس میں بھائی پاور میں فیچرز میں کہ وہ دیکھے کہ کئی چیزوں میں جو ہے وہ آگے ہے جس میں وہ میک فائیو اور میک ایک وان پوائنٹ فائیو اس کے بار بیسے وہ ہاتھ ہزار یہ یہ وہ تو بہدان ہے نا بھائی نہیں تو ہے تو ہے نا فار زیادہ مسالہ زیادہ پر ہے میں ایک گالتا سا لگا کہ میرے سامنے نا میری شوپ کے یہ مسالے پاردی گالک کرنے گالتا نا میں پھر یہ موقع دیا میرے سامنے نا میری شوپ کے سامنے ایک موچی ہے جو جوتوں کو سلائی کرتے ہیں بھائی آپ مزائلوں سے موچی کی ہر ایک دو منٹ پر کچھ نہ کچھ لے کیا یا رکھائی یا رکھائی جا رکھائی یا رکھائی میں نے اس کو بلع لیا شاپ پر بات سمنا سو آگیا میں نے کہا یا راب سارا دن کھائی جا رہا و خیریت تو ہے اگر میں نے گندا کہنی پاکشان نے انڈیا جنگ نہیں لگنی میں کہت تیرے خان نالے پاکستان ہی تھی انڈیری جنگ تا کی تل لگا یہی تل لگ سمجھ لگتی میں کہا کہ میں کھا کھا کے موٹاو مانگا بزن بدے گا پھر باپو پان کے جانگے تو پٹاک کا بوتا بجے گا بھائی یہ ایسی بات ہے کہ جو مسائل کے سنویے نا وہ جتنا بزن میں زیادہ نا اگر تھوڑا سا فرق نہیں ہے بھائی دو سو کلو کا فرق ہے تھوڑا سا فرق نہیں ہے چار پانچ من کا فرق ہے کی جائے اور پانچ میں اتنا زیادہ کھڑاکتا ہوگا نا بھائی بہت بہت ایک اور بھی ہے وہ جو انڈین مزاہل ہے وہ میک وان پوائنٹ فائیو ہے وہ جو غدنوی ہے کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں وہ وان فائیو پوائنٹ دیرو ہے تو اس کا کیا فرق ابھی وہ وزن کا تو آپ نے بتا دیا اب اس کا بھی بتائیں مارے بھی بڑھ گئے بھائی اس طرح نالج بڑھتا ہے ان کا بھی بڑھے گا آپ میری بات سنیں آپ سمجھدار لوگ سب لوگ یہ بھی سمجھدار ہے کہ سارے سوالات جے 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 بھائی نہیں بتائیں گے یہ حافظ بھائی کے لیے بھی کچھ پڑھنا چاہیے کہ یہ ویڈیو بڑھا رہے بیار جاتے ہیں پتا ہے کہ کچھ ہوتا نہیں حافظ بھائی آپ بتائیں جے بھائی دیکھیں میں نے آپ سے سوال کیا میرے سے جتنی ہم نے ویڈیو دیکھی اس میں سے کوئی سوال کر کے میرے سے پوچھ سکتے ہیں میں یہ بات کر رہا ہوں یار کہ ہتھیار جو ہے نا یہ دونوں مسائل وہ بہت تباہی مچانے والے ہیں ٹھیک ہے نا چاہے وہ ہندوستان کا ہے چاہے وہ پاکستان کا ہے میں چاہتا ہوں ہوں کہ اللہ نہ کرے ایسا بھی وقت آئے ہم نے وہ دیکھے بھائی جان ایسا وقت آیا ہوا ہے آپ کو بتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسا وقت آیا ہوا کیسے بھائی انڈیا میں کوئی ٹیک ہوا بھی ان کے چار پانچ فوجی جوان ان کے جام بھائی پانچ وہ 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 کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ پاکستان نے کیا ہے تو ہموں نہ سجد کر سٹرائی کی تیاری کر رہے ہیں اس طرح کی اس ٹائم پاکستان اور انڈیا میں سیچویشن بنی ہوئی ہے بھائی یار کچھ پہلے تحقیقات کر لے چی طرح آپ تحقیقات کر کے پھر آپ اس طرح کا قدم اٹھائیں جو بتانو مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ جو جو بھی مسلم سے ہے نا تھوڑا سے درگزر ہونا چاہیے یار ٹھیک ہے جی درگزر ہونا چاہیے یہ دیکھیں جی کہ چاہے ایک گوڑی چلے اور چاہے ہزاروں گوڑی چلے کوئی ایک بے گناہ بھی مر گیا نا تو وہ نقصان تو دونوں ملکوں نہیں ہم اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ اچھا نہیں کیا ہم اس کی اس کو کہتے ہیں اچھا سمجھتے بھی نہیں ہیں جی تو باقی دوسری بات ہیں ہم آتے ہیں مزاہل پہ جے جے بھائی مارے بیور کو اس جواب کا شدت سے انتظار ہے اور دوسری بات یا تو یہ جواب دیتے ہیں یا پھر آپ یہ بتا دیں کہ کیا آپ آپ بھی انجیر کھاتے ہیں مارے بیور بار بار کمنٹ کرتے ہیں ویڈیو میں بھوٹے ہیں جو بھائی انجیر کھانے سے کیا ہوا آپ بھی انجیر کھاتے ہیں ان دو اپشن میں سے آپ ایک ہے جواب دیتے ہیں مارے بیور کو اچھا آپ بھی جہاں چھوٹ سکتے ہیں چلو میں مزاہل کے بارے میں بتاؤں یہ انجیر کے بارے میں جو آپ کو یہی لگے دو سوالوں نے میرے پاس رکھے ہیں میں ایک چوز کرتا ہوں میں نے بھائی اب انجیر کھانا بلکل چھوڑ دی ہوئی تو جب آپ نے کھائی تو کیا ہوا تھا تو انجیر کے بہت فائدے ہیں انجیر آپ کو ایکٹیو رکھتی ہے انجیر آپ کو یہ جو نا جسم میں کوئی پین ہوگیرہ ہوتی ہے وہ نہیں ہونے دیتی ہے وہ گرم ہوتی ہے جس کے بیجی سے آپ کا جسم بھی گرم دیتا ہے اور تھکاور نہیں ہوتی آپ کو اور آپ کا جو خون وہ صاف کرتی ہے چہرے بھی آپ کے لالیاں آجاتی ہیں ٹھیک ہے آپ کے حسن کو چار چال لگا دیتی ہے کیونکہ جب شادی ہونے والی تھی نا تو آپ بھی انہوں نے کافی زیادہ کھا لی تھی تو شادی کے پرپس یہ سوال بار 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 کمنٹ کیا تھا تو میں نے ان کی فرمائش پہ جیجے بھائی سے یہ سوال کا لیا میں نے بڑی مشکل سے یہ یاد رکھا ہوا تھا تو اب میں بتاتا ہوں جیجے بھائی وہ جو میک ون پوائنٹ فائیو اور میک فائیو سپیڈ ہے نا وہ سپیڈ ہے جی کہ جو انڈیا کا مزائل ہے نا وہ سپیڈ ہوتی ہے میک میک کو سپیڈ میں سپیڈ بکاتے ہیں تو جو ون پوائنٹ فائیو سپیڈ ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کا جو مزائل ہے نا وہ آواز کی رفتار سے ڈیڑھ گونہ زیادہ سپیڈ تو پاکستان کا جو بڑے پانچ پوائنٹ فائیو سپیڈ ہون پوائنٹ فائیو سپیڈ جاتا ہے لیکن انڈیا کا جو مزائل ہے مسئلہ ہیں جلدی پہنچ جائے گا سپیڈ پوائنٹ فائیو واینٹ فائیو اس میں جو آپ کا ہم سے مزائل ہے اس اس کی سپیڈ تھی میک ٹو ٹھیک حسنا سر طے کے پاکستان کے پاس کچھ ایسا مزائل ہی نہیں ہے جس کی سپیڈ، میک ٹو ہو تو یہ اس کو ٹارگٹ کر سکیں لیکن میں نے آج دیکھا اس کی میک فائیو ہے تو اس کی تو پھر کافی سے ویڈ ہے یار تو میں یہ بات کر رہا ہوں یار دوسری بات یہ ہے جو آپ کے مزائل کی ایکوریسی ہے کہ جب آپ اس کو ٹارگٹ طرف لانچ کرتے ہیں تو اس کی ایکوریسی دس میٹر کے دائرے کے اندر اندر ہے یعنی کہ تیس فٹ کے اندر اندر وہ کہیں پہ آہ تیس فٹ کے اندر اندر گٹ سکتا ہے جو پاکستان کے مزائل کی ایکوریسی بہت کام ہے کیونکہ ڈائی سو میٹر بہت کام میں بھائی آپ نے اچھی طرح دیکھا نہیں ہے چل دیکھ لے اب اگر ایسا ہوا تو پھر نہیں نہیں پاکستان کی جو وہ زیادہ ہے اور بھائی ایکوریسی کام میں یہ دیکھ رہے بھائی نہیں نہیں اب بھائی کامی بھائی ایک سیکنڈ تھوڑے میں بغیرہ باز کے میں چلا رہا ہوں بھائی بھائی پاکستان کے مزائل کی ایکوریسی بہت کام میں بھائی کیا ہوگیا بھائی بہت کام میں بھائی بہت کام میں بھائی بہت کام میں بھائی صرف دکھانا جائے ہاں ایدر میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھوڑا یہ آگیا دیکھ لو باکستان انڈیا کے مزائل کی صرف دس میٹر ایکوریسی کے معاملے میں آپ کا مزائل بہت آگئے بہت زیادہ ہی آگئے کیونکہ اس میں جو جی پی ایس گائیڈنس سسٹم ہے وہ بھی ہے جو ہمارے مزائل میں اس میں نہیں ہوں انہیں اٹھنا ہے تو سدہ اسے جا کے ٹھا چال بھی لیکن یہ جو آپ کے مزائل اس کی ایکوریسی بہت ہے دوسرا جو ہماری ان کے مزائل کی کام میں اور ہمارے مزائل کی زیادہ لینٹ ہے تو اسی پاکستانی مزائل میں فیور دے رہے ہو لیکن لینٹ ہنی میٹر نہیں 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 بھائی دیکھوڑا چھوٹا بڑا مزائل سپیلٹ کاتا ہے مزائل دیر سپیلٹ زیادہ ہوا یہ چیز میں نہیں رکھ دی میں نے رکھ دیا کہ کم ہونا ہی نہیں چاہیے نہیں وہ تو نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم بات کر رہے ہیں بھائی ادھر بھی بے گناہ یہ بات یہ کام تو ہونا نہیں چاہیے لیکن دیجے بھائی ایک اور مسئلہ ہے جو بار ہیڈ لے کے جا سکتا مزائل یعنی کہ کتنا برود ہاں کتنا تباہی کا سمان مزائل لے کے جا سکتا ہے اس میں کون آگے ہیں انڈیا ہاں جی شکر ہے تانو بتا لگتا ہے کیسے بھائی انڈیا زیادہ لے کے جا سکتا ہے پانس 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 پہ ہزار ہزار کلو لے جا سکتا ہے یہ ساتھ سو کلو لے کے جا سکتا ہے پھر کون مزائل کی جو سپیڈ ہے وہ اس میں پاکستان آگئے باقی جو فیچر ہیں باقی جو فیچر ہیں وہ انڈیا نے مزائل میں زیادہ تو میں یہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں پر جو بھی میں بار بار وہ ہی گل کر رہے ہوں ہاں بھائی کہ دیکھو جی انسان انسان لو ختم کرنے واسطے کی کچھ بنا لیا با مگر میں گل کرتا ہوں ایک دیکھ خطرناک مزائلہ دونہ ملکہ نے بھول ٹھیک ہے جی نقصان کے لئے ہوئے گا غریب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ